پلیز پلیز تشریف رکھیں ان کو درمیان میں آپ بات نہ کریں میری گزارش ہے پھر آپ زرکا صحبہ درمیان میں بات نہ کریں تشریف رکھیں میری گزارش ہے ہاؤز کا ماحول خرام نہ کریں ڈاکٹر زرکا تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں لیڈر آف دا ہاؤز جب کریں کیا مطلب ہے جی دس از نان آٹم پلیز دس جی تو وہ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تشریف رکھیں پلیز اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر 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 کسی رہے آپ بات اس طرح نہ کریں ڈاکٹر زرکا صاحب اپنی ٹرم پہ بات کریں پلیز ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ٹرم پہ بات کریں کیکہ در جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے طرف تھے ڈاکٹر صاحب اپنے لیڈ کو سنجھیں پلیز پونٹی تھرٹین یہ بہت غلط بات ہے ڈاکٹر زرکا پلیز ڈاکٹر زرکا پلیز پونٹی تھرٹین پلیز اپنے چلیں تینکیو جو میرا خیال ہے جنابے چھے ڈاکٹر زرکا صاحب آپ پلیز آپ نے لائن کراس نہیں کریں پلیز اپنے رشنس پہ چلیں میں آپ کے توسط سے آپ کے توسط سے کلیر کر رہا ہوں کہ میں نے بیس تیرہ کی بات کی ہے میں نے بیس تیرہ کی بات کی ہے ڈاکٹر زرکا اپنی نشیس پہ چلی جائیں پلیز اپنی نشیس پہ چلی جائیں بان میں بات کریں جی یہ کیسی باتیں ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں چلتا ہے یا اس پلیز ڈاکٹر صاحب اپنے ممبران کو سمجھائیں پلیز پلیز اگر میری بہن نے مجھے صحیح نہیں سمجھا میں ریپیٹ کر رہا ہوں میں بیسی بیرامد خان تنگی تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی نشیس پہ چلیں پلیز میری گزوشتہ اپنی نشیس پہ چلیں اپنی نشیس پہ چلیں اپنی تم پہ بات کریں پلیز میں نے بیس تیرہ کا بتایا ہے بیس تیرہ کا جی بیس تیرہ کا بتایا ہے بینی بہن نے سنا ہی نہیں آپ چلیں گی جی میں نے بیس تیرہ کا بتایا ہے پلیز تنگی صاحب اب آپ تو تنگ نہ کریں پلیز تشریف رکھیں جی لیٹر آف دا ہوس پلیز جی شکریہ آج راوی چیرمن یہ میرا حال ہے درجن سپلیمنٹی سوال ہے ایک ہی میں ان کا یہ کہنا کہ جی ٹارگٹ جو بیس تیرہ اور سترہ کے درمیان یا اٹھارہ کے درمیان اچھیب نہیں ہوئے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ہولیسٹیکلی کسی بھی اینگل سے دیکھیں گے تو ابھی جو بات ہوئی تھی میں تو بیس تیرہ کے اسی لیے میں نے کہا کہ لیٹس ایوال دا کمپیرزن ہے کہ بیس تیرہ میں کہا تھا بیس اٹھارہ میں کیا تھا تیرہ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں بجائے صرف اٹھارہ اور بائیس کو اور آج کا ایڈ کرے ایک اور سال ایڈ کر لیتے ہیں کہ بیس تیرہ میں کیا تھا بیس اٹھارہ میں کیا تھا بیس بائیس میں کیا تھا اور پھر ابھی کیا ہے لیٹس ایف اگلے اگلے ہفتے تو اس پہ یہ ساری بحث ہو سکتی ہے اس کا نٹشل یہ ہے کہ یہ بات بیس تیرہ میں کانے بہت اس وقت ساری دودھ اور شہد کی ندیہیں تھی ایسی نہیں تھی پاکستان was declared macro economic unstable country پاکستان was predicted to default within six to seven months اٹھائیں سارا record یہ سارا available ہے گوگل کے اوپر تو وہ تو اس وقت تو election کہتے ہیں جو بھی جیت کے آیا کہ this country will have to default in six to seven months چھے ملین ڈالر سٹیٹ بینک میں ریزرف تھے چار اشاریہ چھے ملین اگلے چھے سے ساتھ بہینے میں پیک کرنے تھے اور ایک بھی ڈالر نیا نہیں آرہا تھا کیا وہ پروگرام لنڈنگی نہیں تھی تو بات یہ ہے کہ آپ کمس کا فیکس کے اوپر تو بات کر رہے نا جی اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ جی وہ جی ڈی پی چھے میں نے تو کہا کہ ایک ایک ہم پوری کی پوری ایمانداری کے ساتھ documented supported by evidence بیس تیرہ بیس ہٹارہ بیس بائیس اور آج یہ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہا تک ان کا ہے کہ جی وہ 53 کونسی مجھے نہیں سمجھے کہ کونسی ہے جو ڈیکریز تھی وہ ای سی سے نے پروف کی جس میں ڈیکریز تھی جو انکریز ہے ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں آپ روم پیدا کریں اس میں میں ڈرگز کے والے سے جواب دے رہا ہوں تو ای سی سے obviously in the interest of general public یہ نہیں ہے کہ 53 کی انکریز اجازت دے دی اور 52 کی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ساری کی ساری total 119 کی summary pending ہے اور انہوں نے health ministry نے industry کو ہم نے 24 کو میٹنگ کروائی تاکہ آپس میں بیٹھ کے وہ کہتے تھے ہمیں بھی سنیں اور ہم نے کہا جی یہ جو drug legality authority اس کی ذمہ داری ہے سنیں اور ان کی بھی value addition جو بھی ان کا ہے ان کے مشویلے تو یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اس ہفتے کے end تک اپنا کام کر کے دوبارہ ای سی سی میں آئیں گے جو جو ہی آئیں گے اس کا ہم اپنا جو جواب ہے وہ انشاءاللہ دے دیں گے میرے بھائی نے بات کی کہ جی بیس اٹھارہ میں میں اپس کانڈر تھا اور ایسٹ بیانڈ لیٹ می ٹوڈے شیئر ویڈ دس ہاؤس جو godfathers آپ کو لائے تھے میں پاکستان میں fiscal discipline impose کرنے کے سزا میں میرے اوپر ایک fake case بنایا گیا کہ جی میں نے بیس سال پاکستان میں ٹیکس ریٹرنی دی from 2018 from 2001 to 2020 یہ یہ 1991 to 2001 پلیز پلیز تشریف رکھیں ان کو درمیان میں آپ بات نہ کریں میری گزارش ہے پھر آپ ذرکہ صحبہ درمیان میں بات نہ کریں تشریف رکھیں میری گزارش ہے ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں ڈاکٹر ذرکہ تشریف رکھیں جی اب میں ارز کر رہا تھا کہ بھائی آپ تو میرے ساتھی تھے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اتنا بڑا بچہ اتنا بڑا بچہ میں نے بیس سال نہیں چوتی سال کی ڈیٹرن بھیجی لیس تشریف رکھیں لیڈر آف دا ہاؤس جب کریں کیا مطلب ہے جی ڈس ای نون آٹم پلیز جی تو وہ وہ میں ارز کر رہا تھا کہ آپ تشریف رکھیں پلیز اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر 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 کسی نے آپ بات اس طرح نہ کریں ڈاکٹر صاحب اپنی ٹرم پر بات کریں کہ کدھر جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے طرف پر ڈاکٹر صاحب اپنے لیڈ کو سنگیل پلیز کونٹی تھرٹین یہ بہت غلط بات ہے ڈاکٹر زرکا پلیز ڈاکٹر زرکا پلیز اپنی نمبر پلیز کونٹی تھرٹین پلیز اپنے چلیں ڈاکٹر زرکا صاحب آپ پلیز آپ نے لائن پلیز اپنے نشست پر چلیں ڈاکٹر صاحب اپنے میمبران کو سنگیل پلیز اپنے نشست پر چلیں جائیں پلیز اپنے نشست پر چلیں جائیں بان میں بات کریں گی یہ کسی بات ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں چلتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنے میمبران کو سمجھائیں پلیز پلیز اگر میری بہن نے مجھے صحیح نہیں سمجھا میں ریپیٹ کر رہا ہوں میں بیس یہ بیرامت خان تنگی تشریف رکھیں ڈاکٹرز صاحبہ آپ اپنی نشیس پہ چلیں پلیز میری گزوشتہ اپنی نشیس پہ چلیں اپنی نشیس پہ چلیں اپنی ٹرم پہ بات کریں میں نے بیس تیرہ کا بتایا ہے بیس تیرہ کا جی بیس تیرہ کا بتایا میں نے بیس تیرہ کا بتایا ہے تنگی صاحب اب آپ تو تنگ نہ کریں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں بس ٹھیک ہے جی بات ہو جی یہ 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 نئی تیڈیشن ہے ہمیشہ ہوتا تھا کہ ہم ایک جی کوئی ٹولنس کے ساتھ سنتے تھے بات کرتے تھے میں جواب دے رہا ہوں سینیٹر زرکا صاحبہ آپ چیئر کی بات سنیں اور تشریف رکھیں پلیز اپنے ٹن پہ بات کریں میری گزار ڈاکٹر زرکا پلیز میری لاسٹ پلیز تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحبہ تشریف رکھیں گے تمہیں اس طرح تو نہیں ہے نا لیٹر آف دا پوزشن پلیز تشریف رکھیں جی جی لیٹر آف دا آس پلیز جی سر میں ترہ تھا تشریف رکھیں میری بہن نے تشریف رکھیں سر پلیز میری بہن نے محلے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے میں نے بیس تیرہ کا کوٹ کیا ہے بیس تیرہ پاکستان میں بہر بہر کہہ رہا ہم اور کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر پلیز ڈاکٹر صاحبہ سن لیں ٹرانسکرپٹ چیک کر رہے ہیں آپ ریکارڈنگ چیک کر رہے ہیں میں بیس تیرہ کی بات کی ہے کہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی وہ لکھا ہوا ہے اخواروں میں اور انٹرنیشنلی بہرال ابھی there is انشاءاللہ no question of default میں کہہ چکا ہوں پاکستان will manage his you know responsibilities will make or every payment on time اور آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف ہمیں اپنے ملک کو چلانا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جوائنٹ ہی چلانا ہے آپ ایکنومکس کے اوپر اکانومی کو مربانی کر کے سیاست نہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا